ادھر کچھ تک کھلاڑیوں کے آروپوں کو لے کر انٹرنیشنل ریفری جگبیر سنگھ نے کہا کہ کھلاڑیوں کے ساتھ ہوئے عبد روحار کے ساکشی ہیں جگبیر نے کہا وہ اس لئے چھپ رہے کیونکہ کھلاڑیوں کی طرف سے کوئی شقایت نہیں آئی ہمارے سہیوگی نتن شروازتو نے ان سے بات چیتے جگبیر جی آپ کے سامنے کبھی کچھ ہوا یا پھر آپ کو ایسا لگا کہ بریجگوشن سوران سنگھ جو ہے کسی مہلہ پہلوان کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آ رہے ہیں ہاں بہت بہت ہوا میرے سامنے لیکن ہم لوگوں نے اس لئے کوئی آواز نہیں اٹھائی کیونکہ جب تک کوئی بچی شکایت نہیں کرتی تو ہم نہیں بول سکتے ہمارے سامنے بہت سارے ایسے واقع ہوئے جو ہم نے بہت بورے لگے لیکن ہم کسی بچی کے بارے میں نہیں بول سکتے اور بھائی پریجنٹ کے بارے میں کیسے بول سکتے تو واقع تو ہوئے ہیں لیکن بول نہیں پائے ہمیں کیونکہ نہ ہمارے پاس سکایت آئی اور نہ ہم نے بریجگوشن کے خلاب کوئی آواز اٹھائی جب بچیوں نے آواز اٹھائی تو آج ہم بھی جو چیز ہمارے سامنے ہوئی ہیں آپ جیسے لوگ آئے ہیں تو ہم بتا تو سکتے ہی ہیں کب ہوا اور کہاں پر ہوا بھارت میں ہوا ویرےش میں ہوا اگر آپ اس کو بتا سکیں اب جیسے بریجگوشن سے رنگ شن جی کہتے ہیں کہ کب ہوا تو آج سن لیں دو ہزار تیرہ میں تھائی لینڈ پوکیٹ میں ہوا رات کو ڈینر کے سمیں بریجگوشن جی نے انڈین کھلاڑیوں کے لیے انڈین پھوڑ کی ویبستہ کروائی اور اس میں خود دارو کے نسے میں اور جو ان کے ساتھی تھے وہ دارو کے نسے میں اور بچیوں کے ساتھ بہت اے بدھر بے وار ہوا اس کے ہم ساکسا رہے ہیں کیا ہوا تھا مطلب ایسی کیا گھٹنا ہوئی تھی آپ ڈرنگ پی کے آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوا بچوں کو جہاں سے نہیں چھونا چاہیے وہاں سے چھووا آپ ہمارے ساتھ ڈانس کرو آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے دیکھتے ہیں آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں یہ چیز ہمارے سامنے ہوا اس کے بعد کے کوئی گھٹنا جہاں پر آپ کا ایسا لگا کہ کوئی محلہ کھلالی ہے وہ ایسا حج محسوس کر رہی ہے لیکن اس نے کمپلینٹ نہیں کی وہ دو ہزار بائیس میں ہوا دو ہزار بائیس سینئر ایسیا چیمپنن سیپ کی ٹرائل لینے ہم لکھنا ہو گئے اور وہاں پر ٹرائل ختم ہونے کے بعد ایک پھوٹو سیشن ہوا جو لڑکی پریجینٹ اور چیپ کوچ کے بیچ میں کھڑی تھی وہ وہاں سے چھٹ پٹا کر کے بھاگی اور اس نے کہا کہ میں نے یہاں نہیں بیٹھنا اس کو کہا گیا کہ آپ آ جاؤ یہیر یہیر کو نہیں وہ اس نے ستان بدلا اور وہ بہت گوشے میں تھی کچھ آپ دیکھیں چیز یہ بھی ہے تو یہاں پر آپ پاروپ سرن رہے تھے بھرد بھوشت شرن سنگھ پر پھر بھرود عبت